جی تو پیارے وجہو آج ہم پیش نمبر 54 اور سبق نمبر 33 یعنی لیسن نمبر 43 تلفز لام آواز لا تلفز لام آواز لا بہت خوبصورت طریقے سے ہم نے اس سبق کو پڑھنا اور کیا کرنا ہے تلفز لام آواز لا کی تلفز کو بھی دیکھنا ہے جی تو پیارے وجہو یہ دیکھئے یہ ایک لفافہ ہے یہ ایک لفافہ ہے لفافے میں خط ڈالا جاتا ہے لفافے میں خط ڈالا جاتا ہے لفافے میں خط ڈال کر ہم کیا کرتے ہیں ہم پوسٹ آفیس میں جا کر اسے پوسٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے عزیزوں کو مل جاتا ہے فی الحالہ بھی ہم نے اس میں خط لکھ کر ڈالا نہیں اس لیے تو یہ لفافہ ہے یہ خط کا لفافہ ہے یہ لفافہ ہے اب ایسے لفافوں کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب کسی کو پیسے وغیرہ دینے ہو تو ایسے ہی لفافے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں پیسے ڈال کر بھی دیتے ہیں یہ لفافہ ہے یہ لفافہ ہے پیارے بچوں چلیں آگے دیکھتے ہیں اور میرے پاس کیا ہے بہت ہی مزے کی چیز جسے ہم سب کھاتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ لالی پاپ ہے یہ لالی پاپ ہے کیا آپ اسے کھاتے ہیں جی اسے لالی بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے جی اور یہ بہت ہی خوبصورت سا بنا ہوا ہے کیا آپ لوگ کھاتے ہیں اسے میرے پاس یہ جو لالی پاپ ہے یہ کلابی رنگ میں ہے آپ کو کونسا فلیور پسند ہے مجھے سر رنگ کا بھی پسند ہے جی اور یہ سٹرابیری فلیور ہے تو یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے پیارے بچوں یہ لالی پاپ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ لالی پاپ اور لفافے کی شروع کی آواز کیا ہے چی تو پیارے بچوں لالی پاپ اور لفافے کی شروع کی آواز تلفظ لام آواز لا ہے تلفظ لام آواز لا ہے لام لا لالی پاپ لام لا لفافہ چلیں تو اب ہم مزید فلیش کارٹ کو دیکھتے ہیں فلیش کارٹ کے اوپر بہت خوبصورت سی کچھ چیزیں ملے ہوئی ہیں جو چیزیں بہت خوبصورت سی ہیں چلیں تو دیکھیں میرے پاس یہاں پر بہت خوبصورت سا ایک فلیش کارٹ ہے اور اس فلیش کارٹ کے اوپر ایک لومڑی ہے کیا ہے ایک لومڑی ہے لومڑی بہتی چلاک ہوتی ہے لومڑی ہر کام چلدی چلدی نپتا لیتی ہے اور لومڑی اپنے خوراک کو بھی ڈون لیتی ہے چھوٹے سے ناک سے سون کر یہ بہت تیز دوڑتی ہے اس کی ایک پونچ ہوتی ہے اس کے چار ٹانگیں ایک ناک دو آنکھیں ہوتی ہیں اور یہ لومڑی ہے لومڑی بہتی خوبصورت سی ہے لومڑی کا رنگ بورا جسے انگلیش میں براؤن کہتے ہیں چلے تو نیچے دیکھتے ہیں ارے یہ کیا نیچے دیکھنے پر ہمیں ایک لال ٹین دیکھی یہ لال ٹین ہے لال ٹین بہتی خوبصورت سی ہے لال ٹین بہتی خوبصورت سی ہے لال ٹین کے اندر مٹی کا تیل ڈالا جاتا ہے اور پھر لال ٹین کو مچس سے جلایا جاتا ہے جس کے بعد یہ جلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ چھوٹی سی لال ٹین پورے گھر کو روشن کر دیتی ہے پیارے بچو یہ لسن ہے یہ لسن ہے لسن کو چھیل کر ہنڈی میں ڈالا جاتا ہے اور پھر بعد میں کیا کیا جاتا ہے اس سے تڑکہ بھی لگایا جاتا ہے دال کو جی یہ لسن ہے یہ لسن ہے لسن بہتی خوبصورت سا ہے لسن سفید رنگ کا ہوتا ہے جسے انگلیش میں وائٹ کہتے ہیں آگے دیکھیں پیارے بچو یہ لٹو ہے یہ لٹو ہے لٹو بہتی خوبصورت سا ہے یہ لٹو لکڑی کا ہے اور یہ لٹو بہتی خوبصورت سے رنگوں میں ہے اس کے اوپر دیکھیں کتے خوبصورت سے رنگ ہے اس کے اوپر دھاگا لپیٹ کر اسے زور سے کھینجا جاتا ہے جس سے یہ گول گول گومتا ہے یہ لٹو ہے یہ کیا ہے یہ لٹو ہے لٹو بہتی خوبصورت سا ہے پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں لالٹین لسن لٹو اور لومڑی کی شروع کی آواز کیا ہے جی اس کی شروع کی آواز تلفظ لام آواز لا ہے تلفظ لام آواز لا ہے یہ رہا تلفظ لام جس کے آواز لا ہے یہ تلفظ لام ہے اور یہ لومڑی لکھا ہے یہ تلفظ لام ہے جس کے آواز لا ہے لاملا لومڑی لاملا لالٹین لاملا لسن لاملا لیٹ ٹو تو ہم اپنی کتاب کی جنب جانب آگے جی تو پیارے بچو آج ہم بہت خوبصورت طریقے سے تلف اسلام کی شکل تلفز کی آواز پہچان اور اس کی آواز کو بھی کہلوائیں گے دوسری بات ہم بہت خوبصورت طریقے سے اس تصویر میں سے کئی چیزوں کو دیکھیں گے جن کی آواز کو ہم دیکھیں گے کہ ان کی شروع کی آواز کیا ہے جی تو پیارے بچوں یہاں پر سب سے پہلے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ ایک گھر ہے اور گھر کے باہر بہتی خوبصورت سی ایک لومڑی ہے یہ ایک لومڑی ہے یہ کیا ہے یہ ایک لومڑی ہے لومڑی چلاکی سے کیا کر رہی ہے اس لیچی کو کھانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ لیچی ہے لیچی بہت مزے کا پھل ہے اور یہ گرمیوں میں ایک دفعہ ہی آتا ہے جسے ہر کوئی بہت شوق سکھاتا ہے لیچی کو چھل کر سکھایا جاتا ہے یہ لیچی ہے لیچی کو انگلیش میں بھی لیچی ہی کہا جاتا ہے یہ لیچی ہے یہ لومڑی ہے اور پاس ہی دیکھیں ایک لال ٹین ہے پاس ہی ایک لال ٹین ہے لال ٹین میں بٹی کا تیل ڈالا جاتا ہے اور پھر لال ٹین کو روشن کیا جاتا ہے جسے یہ پورے گھر کو روشنی دیتی ہے ارے یہ کیا یہ تو لڈو ہے یہ لڈو ہے لڈو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے لڈو کو کھایا جاتا ہے لڈو کو شادی اور بیعہ میں بھی کھایا جاتا ہے جی میں نے اپنے ماموں کی شادی پر بہت زیادہ لڈو کھائے تھے اور یہاں پر دیکھیں ایک لوٹا ہے یہ ایک لوٹا ہے لوٹا ہاتھ دونے کے کام آتا ہے یہ لوٹا ہے آگے دیکھیں یہ لفافہ ہے لفافہ جس میں خط ڈالا جاتا ہے یہ لفافہ ہے یہ کیا ہے یہ لفافہ ہے پیارے بچوں اس تصویر میں ہم نے لومڑی لالٹین لڈو لیچی لوٹا اور لفافے کو دیکھا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ لومڑی لوٹا لالٹین لڈو لیچی اور لفافے کی شروع کی آواز کیا ہے ان کی شروع کی آواز تلفز لام آواز لا ہے تلفز لام آواز لا ہے تو دیکھئے یہ رہا تلفز لام آواز لا یہ تلفز لام ہے بڑی شکل ہمیشہ آخر میں آتی ہے جبکہ چھوٹی شکل شروع یا درمیان میں آتی ہے سو یہ کیا ہے یہ لام ہے چلیں ان تصویروں کو مزید نسدیک سے دیکھتے ہوئے توڑ اور جور کے ساتھ پڑھیں گے پہلے مرحلے میں پیارے بچوں ہم نے کچھ چیزوں کو دیکھا اور ساتھ ہی ہم نے فلیش کارڈ میں سے بہت ہی خوبصورت سی چیزوں کو دیکھا یعنی تصویروں کو دیکھا دوسرے مرحلے میں ہم نے کیا کی ابتدائی حرف کو دیکھا یعنی لڈو کی شروع کی آواز کیا ہے چلیں تو اب ہم بزید سے پڑھتے ہیں لاملا لڈو لام دا لڈ ڈالواو ڈو لڈو 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 لاملا لیچی لام چھوٹی ہے لی چے چھوٹی ہے چی لیچی 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 لاملا لفافا لام فے لف الف لف فے حیف لفافا لفافا لاملا لومڑی لام واؤ لو میم ڈے چھوٹی ہے لی لومڑی 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 لام واؤ لاملا لوٹا لام واؤ لو ٹے لیف تا لوٹا 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 جی تو پیارے بچوں بہت ہی کوپسورت ریکے سے آج ہم نے تلف اسلام آواز لہ کو بڑا اس کی شروع کی آواز دیکھی اور کچھ چیزوں کو دیکھا جن کی شروع کی آواز تلف اسلام آواز لہ سے بنتی ہے آپ نے بھی پیارے بچوں اسی طرح اس کتاب کو کھولنا ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کتاب کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور تلف اسلام آواز لہ کو بھی دیکھنا ہے یہ سبق نمبر ترتالیس پر ہے یعنی پیج نمبر فورٹی پر سو پیارے بچوں ہمارا کام مکمل ہوا سو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے